بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو چینل نیا ہے اسے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے پاکستان، ترکی اور آزربائیجان کی فوجی مشکیں ابھی ختم ہی ہوئی ہیں کہ آرمینیا نے پاکستان پر بہت بڑا الزام آئید کر دیا ہے پاکستان پر انڈرنیشنل زدہ پر پابندیاں لگوانے کے لیے بھارت نے آرمینیا کے کان بھرنا شروع کر دیئے ہیں پاکستانی آرمی کے سپیشل دستے نے آزربائیجان میں فوجی مشکوں میں اپنا لوہا کیسے منوایا بھارت نے آرمینیا کو پاکستانی فوج کے خلاف کیسے استعمال کیا اور آرمینیا نے کس پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہیں پاکستان کی آرمی پر پابندیاں لگوانے کا مطالبہ کیا اور ترکی نے بھارت اور آرمینیا کو کیسے چپ کروایا اس سارے کا کھلاسہ آج میں کرنے جا رہا ہوں اسی ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بہت ہی گرم گرم خبر دے دوں کہ ترکی پاکستان کو ایس فور ہنڈر میزائل سسٹم بھی دینے کا ارادہ ظاہر کر چکا ہے جسے پاکستان کی دفاعی طاقت بھارت سے کئی گناہ زیادہ بڑھ جائے گی ترکی پاکستان اور آزربائیجان جہاں ایک دوسرے کے ساتھ تجارتی تعلقات میں جڑ رہے ہیں وہاں ہی ان برادر مالک میں دفاعی تعاون بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ان تینوں برادر مالک نے فوجی مشکل کرنے کا اعلان کیا تو آرمینیا نے اس اعلان کو ایسے لیا جیسے کہ یہ تینوں ملک مل کر آرمینیا کو ہی فتح کرنے نکل پڑے ہیں آرمینیا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ناغار کو کاراباگ میں ترکی اور پاکستان نے آزربائیجان کا ساتھ دیا تھا ہمیں اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے اپنے مجاہدین آزربائیجان بیجے تھے آرمینیا نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستانی فوج پر پابندی لگائی جائے کیونکہ یہ دوسروں کے اندرونی معاملات میں دکل اندازی کر رہی ہے بھارت نے بھی آرمینیا کے کانب میں پھونک ماری اور آرمینیا کو پیغام بیجا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں بھارت کی اس حرکت پر ترکی نے بیان دیا ہے کہ ہم ہر اس علاقے کو ازال کروائیں گے جس پر زبرستی قبضہ جمایا گیا ہے چاہے وہ ناغار کو کاراباگ ہو اور چاہے وہ کشمیر ہو آرمینیا نے بھارت کو مشترکہ فوجی مشکن کرنے کا بھی کہا ہے لیکن درکی کے اس سخت بیان کی وجہ سے بھارت نے کرونا کا بہانہ بنا کر فوجی مشکن کرنے سے انکار کر دیا ہے جی تو پیارے دوستو آپ لوگوں کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنے قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹس بوکس میں ضرور کریں جلد ہی ملوں گا میں آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ